پاکستانی آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے بابار افریدی فوج کرے گی 39 خلاری کو ورلڈ کپ کے لیے ٹھائیار شاہین افریدی نہیں نئے کپتان کے ساتھ کھلنے اترے گا پاکستان ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کی پرپریشن کے لیے پاکستان کلگٹ کے خلاری اب اپنی آرمی کے ساتھ ٹریننگ کرے گی اس کیمپ کی شروعات 26 مارچ سے ہونے جا رہے ہیں اس کیمپ میں پاکستان کرگٹ ٹیم کے 39 خلاری حصہ لیں گے پاکستانی ٹیم کے خلاریوں کی فٹنس کو تیجی سے امپروائز کرنے کے لیے یہ پلاننگ بنائی گئی ہے یہ سبھی خلاری ایبٹ آباد کے کاکل میں پاکستان کے آرمی کے ساتھ فٹنس کیمپ میں شامل ہونے والے ہیں ایبٹ آباد کے کاکل میں یہ فٹنس کیمپ 26 مارچ سے 8 اپریل تک چلے گا اس کیمپ میں بابر آزم شاہین افریدی اور محمد ریزوان جیسے سٹار کھلاری حصہ لیں گے وہیں ریٹائرمنٹ سے واپسی کرنے والے محمد آمیر اور عماد وسیم بھی اس کیمپ میں شامل ہوں گے اس کیمپ کا آئیلان حالی میں پی سی بی کے موجودہ چیئرمنن محسن نکوی نے کئی پاک کھلاریوں کی موجودگی میں کیا تھا اسلام آباد کے ایک ہوتل میں کارکرم کے دوران اس کی اناؤنسمنٹ کی گئے پی سی بی چیئرمنن محسن نکوی نے کارکرم کے دوران بیان دیتے ہوئے کہا جب میں لاہور میں میچ دیکھ رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے بھی ایسا چھکا مارا ہو جو سیدھے سٹینڈ میں گیا ہو جب بھی میں ایسا چھکا دیکھتا تھا تو کسی ودیشی کھلاری نے مارا ہوگا ایسا سوچتا تھا میں نے بولڈ میں موجود لوگوں سے کہا ہے کہ انہیں ایسی یوجنہ بنانی ہوگی جسے خلاریوں کی فٹس میں تیجی سے ایمپروائیزیشن ہو سکے ہمیں ایک ونڈو مل گئی جس میں کاکل میں سبھی خلاری اس کیمپ میں شامل ہوں گے جس میں آپ کے ساتھ آرمی کے لوگ بھی موجود ہوں گے آپ کو بتا دے کہ فوج سے ٹرننگ لینے والے میں کون کون سے خلاری شامل ہیں اس لسٹ میں باور آزم کا نام ہے محمد رزوان، سائیم ایوب، فخر زمان، صاحب زادہ فرحان، حسیب اللہ، سعود شکیل، عثمان خان، محمد حارس، سلمان علی آگا، آزم خان، افتکار احمد، ارفان خان نیازی، شاداب خان، اماد وسیم، حسام امیر، محمد نواز، مہران ممتاز، عبرار احمد، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، اباس افریدی، حسن علی، محمد علی، زمن خان، محمد وسیم جونئر، آمیر جمال، حارس روف اور محمد آمیر، پاکستان کے ٹی ٹوینڈی کپتان شاہین افریدی کے اس سال جون میں ہونے والے خیل کے سب سے چھوٹے فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں کپتانی کرنے کی امید کو جھٹکا لگ سکتا ہے جی ہاں ایک بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف محسن نقوی کے حوالے سے جنہوں نے اس بات کے سنکیت دیئے ہیں کہ یہ تیز گیندباز ٹی ٹوینڈی میں کپتان کے روپ میں زیادہ دن نہیں رہے گا آنے والے دنوں میں اسے لے کر افیشل جانکاری بھی سامنے آ جائیں گے دراصل تیز گیندباز شاہین کو پچھلے سال نومبر میں پاکستان ٹی ٹوینڈی ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا ٹیم نے شاہین کی لیڈرشپ میں نیوزیلنڈ کے خلاف گھر سے باہر ٹی ٹوینڈی سیریز کھیلی تھی اور پاکستان وہ سیریز ایک چار سے ہار چکا تھا شاہین کپتان کے روپ میں اپنے پہلے ہی دورے میں پرباوت نہیں کر پائے تھے اس کے بعد پاکستان سپر لیگ میں بھی شاہین کی ٹیم کا پرفارمنس کافی خراب رہا تھا شاہین پی ایسل میں لاہور کلندرز کے کپتانی کرتے ہیں اور ان کے ٹیم میں سیزن خطاب کے ہیٹ ٹرک لگانے کے ارادے سے بھی اتری تھی لیکن ٹیم کے لیے یہ ستر یعنی سیشن کافی خراب ثابت ہوا ہے لاہور کی ٹیم دس میں سے ایک میٹ میں ہی جیت درج کر سکے اور پوائنٹ سٹیبل میں سب سے آخری پوزیشن پر رہی پی سی بی چیف نکوی نے کہا کہ شاہین آگے چل کر پاکستان ٹیم کی لیڈرشپ کریں گے یا نہیں اس پر فیصلہ سوموار سے شروع رہے فٹنس کیمپ کے بعد لیا جائے گا نکوی نے ساتھی کہا کہ ٹیم اس معاملے میں لمبے سمیہ کی عوضی کے سمادھان پر کام کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق نکوی نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ کپتانی کون کرے گا شاہین یہ ذمہ داری آگے بھی نمائیں گے یا کوئی نیا کپتان سامنے آگا اس کی جانکاری سوموار سے شروع رہے فٹنس کیمپ کے بعد ہی لگ پائی گے کئی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوگا جس کی جانکاری میں فلان نہیں دے پاؤں گا ہم لانگ پیریٹ کا سمادھان چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں شاہین فٹ بیٹھتے ہیں یا کوئی نیا کپتان آتا ہے اس کے بعد ہی ہم کسی اور کو آگے بڑھائیں گے اگر پاکستان شاہین کو کپتانی پت سے ہٹاتا ہے تو پچھلے پانچ مہینے میں ٹیم میں ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کا تیسرا کپتان ملے گا اس سے پہلے نومبر میں بابر آزم نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت پی سی بی نے ساف کیا تھا کہ وہ بابر کی جگہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سوپنا چاہتے ہیں رپورٹ بھارت پوسٹ ہے